بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس تو کیسے ہیں آپ سبجھو جی آج میں آپ کے لئے لے کہیں ہوں رشن سالڈ کی ریسپی جو کہ بہت ایزی طریقے سے بنے گا اس کے لئے آپ کو نہ تو زیادہ فروٹس کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو زیادہ کوئی محنت کرنی پڑے گی اس میں کوکٹل کا بھی استعمال نہیں کریں گے ہم جو گھر پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں انہی سے ہی بنائیں گے رشن سالڈ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ون کپ جو ہے وہ کریم لی ہے اور ایک کپ ہی یہاں پہ میں نے مایونیز کا لیا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے چلڈ ہوں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون کالی میرچ کا ون ٹی سپون ہی اس میں نمک جائے گا اور تھری ٹیبل سپون اس میں وینگر جائے گا آپ کوشش کریں کہ اگر جب آپ نے سرف کرنا ہے تو اسے ایک گھنٹہ پہلے آپ اس میں وینگر ایڈ کریں اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر کے رکھ دیں اگر تو آپ نے انسٹنٹ جو ہے اس کو یوز کرنا ہے کھانا ہے تو فوراں سے آپ اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ اکھٹی ڈالیں گے اور پھر اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھا جی یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ چینی ایڈ کی ہے سیمپل چینی کو میں نے اس طرح سے گرائنڈ کر کے تو پاودر فارم میں وہ میں نے اس میں ڈالی ہے اب اس کو ہم دوبارہ سے اچھے سے مکس کریں گے اچھا جی ان کو مکس کرنے کے بعد ابھی جو نیکس پروسس کی طرف چلیں گے تو اس میں ہم ڈالیں گے ویجی ٹیبلز ایک کپ ہم نے اس میں ڈالے ہیں مٹر جو کہ بوائل کیے ہوئے ہیں ایک کپ ہی ہم نے اس میں چاپ کی ہوئی گاجر ہے اس کو بھی ہم نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے اچھا جی اس میں ہم نے دو کپ پاسٹا ایڈ کیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ اس میں شیپ لے سکتے ہیں پاسٹا ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم نے ون کیجی جو ہے وہ ایپل ڈالے ہیں سیب کو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ لاسٹ مومنٹ پر کٹ کریں اگر آپ اس سے پہلے اس کو کٹیں گے تو یہ بلیک ہو جائیں گے اور اس طرح پھر یہ اچھے نہیں لگیں گے تو اس پوائنٹ پہ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور یہ جناب بینہ جو ہے وہ ککٹل ایڈ کیے بینہ کسی مزید فروٹ کو ایڈ کیے جو ہے اس طرح سے ہمارا رشین سیلڈ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جاتا ہے اب اس کے اوپر میں اس طرح سے کوکنٹ ڈال رہی ہوں اور یہ آپ کو ایزیلی کسی بھی مارکیٹ سے مل جائے گا تو اس طرح سے اس کے گرنشنگ بھی ہو جائے گی اور یہ بہت خوبصورت بھی لگتا ہے بہت کھانے میں بھی یہ ٹیسٹ فل ہے تو ابھی ہم اس کے اوپر جو ہے کچھ اس طرح سے میں نے مطر اور گاجر کی جو ہے وہ گرنشنگ کر لی ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے کھانے میں بھی اس کا بہت ہی اچھا ذائقہ ہے یہ بہت جو ہے وہ ریسٹرانٹ سٹائل میں ٹیسٹ دیتا ہے اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت مولیے گا اچھا جو کوشش کیجئے گا کہ آپ جب بھی اس کو بنائیں تو اس کو اچھے سے چل کر کے کھائیں اگر یہ تھنڈا ہوگا تو یہ آپ کو بہت ہی ذائقہ دے گا اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ضروری نہیں کہ اس میں آپ بھر بھر کے فروٹس ایٹ کریں تو ہی یہ ذائقہ دار ہوگا اس کو اگر آپ میرے کہنے پہ ایک دفعہ اس طرح آپ اس کو ٹرائے کریں اس میں جو ویجیٹیبلز ہیں جو فروٹس ہیں ساتھ میں کریم کا جو کومبینیشن ہے وہ بہت زبردست ہے اللہ تعالی ہم سب کے رسم میں بے شمار اضافہ کریں ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا سائے رکھیں اس ببرکت مہینے میں جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کیلئے ٹیک کیر اور اللہ حافظ